موسیقی و بیانی ہی ہے اور حدیث نمبر ایک سو کی حکتر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں جس آدمی کے دل میں جس انسان کے دل میں جس شخص کے دل میں جس بندے کے دل میں رتی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا جوتا عمدہ ہو گویا کہ سوال کرنے والا سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ جس کے دل میں رتی برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا اب ایک آدمی اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے تو کیا اچھا جوتا پہننا اچھا کپڑا پہننا یہ بھی تکبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے گویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر وہ انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے اچھا جوتا پہنتا ہے اور کپڑے پر اور جوتے پہ اتراتا نہیں ہے تکبر نہیں کرتا تو بالکل پہن سکتا ہے حسن و جمال کے لئے پہن سکتا ہے جائز ہے آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اپنی انانیت کی وجہ سے حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے میرے بھائیو اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے توجہ دیجئے اس حدیث پاک میں ہم سب کے لئے درس عبرت موجود ہیں نصیحتیں موجود ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے سب سے پہلی بات بالکل صاف ارشاد فرمایا میرے آقا نے جس کے دل میں رتی برابر تکبر ہوگا اس کے بعد جو حدیث ہے نا اس میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانا کے برابر تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا میرے بھائیو جس کے دل میں رائی کے دانا کے برابر رتی برابر تکبر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا مگر آج ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ رائی کا دانا تو چھوڑو رتی برابر تو چھوڑو انسان پورے کا پورا متقبیر بنا ہوا ہے متقبیر کا پہاڑ بنا ہوا ہے تو جب رائی کے دانا کے برابر دل میں تقبیر ہو دل میں تقبیر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور آج تو انسان تقبیر صرف دل میں نہیں کرتا بلکہ تقبیر ظاہر بھی کرتا ہے تو ایسا انسان جنت میں کیسے جائے گا آج آپ دیکھئے نا میرے بھائی اپنے سماج کو دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے کسی کو اپنے دولت پر گھمڑ ہے اگر کوئی دولت مند ہے اور اس کا پلوسی غریب ہے بیچارہ یا اس کا کوئی بھائی غریب ہے یا اس کا کوئی رشتدار غریب ہے تو اس کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتا اس کو حقیر سمجھتا ہے یہ تکبر ہے اگر کسی کے پاس علم ہے چاہے کیسا بھی علم ہو دنیا بھی علم ہو یا دینی علم ہو تو کم پڑھے لکھے لوگوں کو غیرِ علم کو وہ حقیر سمجھتا ہے یہ تکبر ہے میرے بھائی آج لوگ اپنی اولادوں پر بھی گھمن کرنے لگے اگر کسی کی اولاد پڑھی لکھتی ہے اور کوئی بچارہ اپنی اولاد کو پڑھا نہیں پایا پیسہ نہیں ہے دولت نے یہ پڑھا نہیں پایا تو اب یہ انسان مزاق بناتا ہے اس کا کہ میری اولاد تو یہ یہ کر گئی تمہاری اولاد تو کچھ نہیں کر پائی حقیر سمجھتا ہے اسے میرے بھائی یہ تکبر ہے یہ ظاہر کرنا ہے تکبر کو ایک تو دل میں تکبر ہوتا ہے جو دوسرے کو پتا نہیں ہوتا اور آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ دل ہی نہیں بلکہ تکبر کو لوگ باہر کر رہے ہیں ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ظلیل کرتے نظر آتے ہیں تحقیر کرتے نظر آتے ہیں حقارت سے دیکھتے نظر آتے ہیں تو جس کے دل میں رائی کے دانا کے برابر تکبر ہو وہ جملت میں نہیں جائے گا تو آج کا مسلمان جو بار بار دل ہی نہیں بلکہ تکبر ظاہر کرتا رہتا ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا ذرا سوچو میرے بھائی اگر آپ بھی اس تکبر کی بیماری میں مبتلا ہیں تو میرے بھائی اللہ کے باستے مرنے سے پہلے توبہ کر لو کیونکہ یہ نبی کا فرمان ہے یہ رسول پاک کا فرمان ہے ہمارا فرمان نہیں ہے یا کسی مولوی کا نہیں ہے بلکہ رسول کریم کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں سارے مولویوں کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے آج دیکھئے جب اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ جمیلے اور جمال سے محبت کرتا ہے گویا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا جوتا پہن سکتا ہے اچھا کپڑا پہن سکتا جائز ہے لیکن آج آپ دیکھئے لوگ اپنے جوتیوں پر اپنے کپڑوں پر بھی غرور کرنے لگ گئے تو اچھا جوتا پہننا اچھا کپڑا پہننا اس وقت تکبر میں شمار نہیں ہوگا جب انسان اپنے کپڑے پر اپنے جوتیوں پر اتراتا نہ ہو گھمر نہ کرتا ہو مگر آج کا ماحول کیسا ہے آج تو لوگ اپنی جوتیوں پہ اتراتا رہے ہیں اپنے کپڑوں پہ اتراتا رہے ہیں لوگ مزاق بناتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں تو اتنے اتنے قیمتی کپڑے جو ہیں پڑے رہتے ہیں اور اس کا حال دیکھو کہ ان کو کپڑا تک پہننے نہیں ملتا یہ گرور ہے میرے بھائی لوگ کہتے نظر آتے ہیں ارے تمہاری اوقات کیا ہے تم تو ایک چپل سہی نہیں پہن پاتے ہو ایک سینڈل سہی نہیں پہن پاتے ہو اور میرے یہاں پر اتنے اتنے قیمت کے جوتے پڑے رہتے ہیں یہ تکبر ہے میرے بھائی اور جب دو آدمی سے تقرار ہوتی ہے یا کسی موضوع کو لے کر کے بحث ہوتی ہے اور ایک کو پتا چل گیا کہ میں غلط ہوں احساس بھی ہو گیا لیکن اگر اپنی غلطی مانے گا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے زلیل ہو جاؤں گا اپنا ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے اب وہ غلطی کا احساس کرنے کے باوجود اپنی غلطی نہیں مانتا اکل گیا یہ تکبر ہے میرے بھائی آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا تو آپ اپنی غلطی کو مان لیجیے یہ عجز و انکساری ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے متقبر بندہ متقبر انسان گھمندی انسان اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن جو انسان عجز و انکساری کرتا ہے اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالی ایسے بندے کو پسند کرتا ہے اور ان کی عزت کو گھٹاتا نہیں بلکہ اور بڑھا دیتا ہے اور جو متقبر ہوتا ہے جو گھمندی ہوتا ہے اس کی عزت کو اللہ تعالی اور گھٹا دیتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام بھی تکبر ہے دوسرے کو حقیر مت سمجھو کوئی غریب ہے تو اس کا مزاق مت بناو کوئی کپڑا صحیح نہیں پہن پاتا ہے تو اس کا مزاق مت بناو کسی نے اپنے بچے کو نہیں پڑھا پایا ہے دولت نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کا مزاق مت بناو کسی کو حقیر سمجھنا کسی کی تحقیر کرنا یہ تکبر ہے اور جس کے دل میں رتی برابر اور دوسری حدیث کے مطابق رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ انسان جنت میں نہیں آئے گا امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اجزو انکساری پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور متقبر گھمنڈی انسان بننے سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ متقبر ہیں جو لوگ گھمنڈی ہیں اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ